آپ نے برما لکھا لوگ گواہ ہو جاؤں میں پیر جماعت علی شاہ محطیس علی پوری چورا شریف دخلی پہ کہنا ہو آج مرزا غلام مد قادیانی دی آخری رات ہے آج جنہ مر جانا ہے اس ویلے اسٹیج دیاں سیڑھیاں ہو حضرت پیر میر علی شاہ گھلڑے دا تاجدار آپ سیڑھیاں پہ چڑھ دے نہیں پیر میر علی شاہ سیڑھیاں چڑھ دے چڑھ دے اتر کے واپس چلے گئے پیر جماعت علی شاہ بے کے پرمان لگے شاہ جی آئے سوٹور چلے ہو پیر میر علی شاہ مڑ کے پرمان لگے اللہ جبالا میں سکار کرنایا ساں تو ساں پہلے ہی کر لیا الحمدللہ رب العالمین و لاکبتل المتقین اصلاة والسلام على خوائد الگر محجلی و آلہ طیبی ہم نطاکرین و اصلابی اجمعین اما بعد فاعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انعم اللہ علیہم من النبیین و ستیقین و شہدائی و صالحین و حسن اولئیک رفیقا قال اللہ تبارک و تعالی في شان شفیبه مخبرا و امرا ان اللہ و ملائکته يصلون على النبیین يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بلندہ وعدین پر Foreign salatuh salamär lekka یا سیدیا رسول اللہ و على آلِك و صاحبِك یا سیدیا حبیب allah بلندہ وعدنہ الپری صلاتuh salam al PK سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک وصحابک سیدی یا رحمتا للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و صلات و بات درود و سلام برگہی سیدی لبیاء محبوب کبریہ شافر روز و جزا نبی اکرم شفیع معظم داج داری بتحا سرولی کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جنب احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہی و بارک و صلی اللہ علیہ وآلہی عزید القدر حادرین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قرآن مجید فرقان حمیدی مروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حصل کتاب اس آیت مبارکہ جنب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومن یطع اللہ ورسول فرمایا جڑا اطاعت کرے اللہ اور اس دے رسول دی فاولائک معاللذین انعم اللہ فرمایا اصحی انہا لوگان دا ساتھ اتا کرانگے جنہاں دے اصحی اپنی یا نیم تنازل فرمایا اپنا ادام فرمایا فرمایا اچار طلد گروہ نے من النبیین و صدیقین و شہدائی و صالحین پہلا انبیاء دا گروہ دوسرا صدیقین دا تیسرا شہدائی اور چوتھا اولیاء ارشاد فرمایا فرمایا کیا ہی چنگے یار نے اللہ نے فرمایا کہ نبی چنگے یار نے صدیق چنگے یار نے شہید چنگے یار نے ولی چنگے یار نے فرمایا اپنا حسن اولائی کا رفیقہ کیا ہی چنگے یار نے تجنہ دیئے چنگے یار ہمت رب مور لگا دے وہ کنے کو چنگے ہمت لگے سیانے لوگ فرما دے کہ چنگا یار او ہوندہ جڑا اوکھے بیلے کام آ جا رہے اللہ نے فرمایا کہ نبی چنگے یار نے صدیق تے شہید تے ولی چنگے یار نے یعنی اوکھے بیلے کام آ جا دے اجدہ خطبہ جمعت المبارک امیر ملت بدین ابو العرب آل رسول لسل رسول خون بطول امیر ملت شیخ الحدیث والقرآن حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدی سے علی پوری رحمت اللہ تعالی علی پور سیدہ دا تاجدار تچور شریف دے عظیم خلفاء عظیم خلفاء چو ایک خلیفہ مجاز حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدی سے علی پوری رحمت اللہ تعالی آدھی شیرت تیبات اجدہ موضوع اجدہ عنوانے چونکہ رات میں علی پور سیدہ شریف عرص مبارک جو تقریر کا نواستہ حاضر ہویا امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علی دی سالانہ عرص مبارک تو میرا دل کر دیں خطبہ جمعت المبارک بھی میں آج تک آپ دی شخصیتیں نہیں پڑھا سکیا اجدہ خطبہ جمعت المبارک بھی سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی ذات پاکتے گرامی قدر حضرات ولی چنگے یار نے کیونکہ اوکھے بھیلے سارے بولو اوکھے بھیلے نہیں بولے سارے سارے بولو اوکھے بھیلے اوکھے بھیلے اوکھا بھیلہ دنیا دا ہوئے قبر دا ہوئے حشر دا ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرما کہ قیامت میں قبلی جنت والے جاوے گا ایک انسان تعدامن پکڑ کے کہ اللہ والے جنت چلے ہو کہ میں دنیا کے پانی پھلایا سی یا تے بدلہ دیو یا نال لے کے جاؤ اللہ والے کہنا کہ یا اللہ انہیں دنیا کے پانی پھلایا سی کہ میں نہیں جنت جایا نا جب تک میں انہوں نال لے کے جاوا اللہ فرمایا کہ دو میں جنت چلے جاؤ تجڑہ ولی انہوں صرف پانی پھلا دے ہوئے ہو تے جنت چلے جاوے تجڑہ ساری زندگی خدمتہ کرے تے سنگت رکھے کیونکہ وہ حسن اولائی کا رفیقہ جنگے یار نے دنیا قبر حشر چے جنگے نے انہوں نے لیاری لگا لیے تے کم آ جان دے گا قرآن مجید فرقان حمید دے رب تعالی نے بار بار والی انہوں نے ساتھ انہوں نے سنگتہ ذکر کیوں فرمایا اس سے باز دے کہ انہوں نے نال رہے آجے مولانا روح رحمت اللہ نے فرما دے میں مٹی نے سو گیا تو دے چو خوشبو آئی میں پوچھا تیرے چو خوشبو کیوں آ رہی مٹی چو خوشبو نہیں آ دی کہ آ فرما دے میں مٹی نے پکار کے کہ آ کے میں تھوڑی دیر گلاب دے پودے دے نیچے رہی آ کہ پھول میرے تے ڈک دے رہی انہوں نے کھولا دی وجہ تو میرے چاہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ میرے چو خوشبو آ دی کہ آپ فرما دے میں جڑی مٹی گلاب دے پھول دے پودے دے نیچے روے او دے چو گلاب دی خوشبو آ دی کہ جڑا ولیاں دے نال روے جڑا روی اللہ والے آ دے نال پھر ہو دے چو ولیاں دی خوشبو آ دی آگ دا کامیں سار دے نا وہ ہر چیز نو جلا دے دی مگر لویاں نہیں سار دا مگر جو تو لوہا آگ دے چلا جائے سرخ ہو جائے امگارہ بن جائے پھر جڑا کام آگ کر دی ہے اوئی لویاں بھی کر دے آگ دی تاثیر چلے کے لوہا کرم ہو کے تے کامو بھی آگوانے کر دے انسان جو تو اللہ دے قرب چلے چلا جائے نا جڑے رابق کام کر دے نا وہ اپنے بندے کو لوگ کروانے ہیں دے انجی انسان جدو کسے ولید قرب چلے ہوئے تھے ہوتے تھے ہوتا رنگ چڑ جا جائے اس سے واسطے رب تعالیٰ نے حدیث خدسی سے فرمایا کہ جدو بندہ نفل پڑ پڑ کے میرے قریب ہو جائے اللہ فرمانا ہے اللہ فرمانا ہے جدو بندہ نفل پڑ پڑ کے میرے قریب ہو جائے انہوں میری ذات اتنا قرب ملے جائے اللہ فرمانا ہے پھر منو دے نال پیار ہو جائے پروردگار نے فرمایا پھر او دے شان اے ہو جاندی یہ اللہ فرمانا ہے جڑی اکھ نالو بیخ دے او اکھ میں بار جانا اللہ فرمانا ہے کہ جڑی کننا نالو سن دے او دے کن میں بار جانا وَيَدَهُلَّتِي يَبُتِشُّو بِهَا فرمانا ہے جڑی ہتھا نہ پکڑ دے او ہاتھ میں بار جانا اللہ فرمانا ہے وَيَجَدَهُلَّتِي يَمْشِبِهَا اللہ فرمانا ہے جڑی قدمانا ٹور دے او قدم بھی میرے ہوندے نے یعنی پھر او او نہیں رہ دا او مظہرِ ذاتِ الٰہی ہو جاندی او خدا دی ذات دا مظہر بار جاندی انسان دا سایہ انسان نہیں ہوندہ سایہ بھی او بولو موتی علی صلی اللہ انسان دا سایہ انسان جیسا نہیں مگر جو میں کرنگا میرا سایہ بھی او ہی کرے جا اسی طرح حضرت مولانا روم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا مرد کامل ہووے جڑا ولی اللہ ہووے او اللہ دی ذات دا سایہ ہوندے او زل ہو جاندے یعنی او سایہ دی طرح او رب جڑا سایہ تو پاک ہے او دا سایہ نہیں مگر جڑے کام پھر رب کر دا نا او اپنے بندے کو لکر با لے دا ہے رب پھر مردے زندہ کر لے دا ہے اس بہت سے پاک بھی مردے نہیں بولے سبحان اللہ سنی مہادہ پتر بولے سبحان اللہ کیونکہ اے دی چھو دو باتات ہیں نہیں نہیں نا اللہ خود فرما رہے ہیں کہ آپ فرما اللہ فرما دا مہدی اکھ بن جانا مہدی ہاتھ بن جانا مہدی کن بن جانا یعنی او او نہیں رہتا او او نہیں رہتا او او نہیں رہتا جدو منصور نے انال حق دا نعرہ لگایا نا کہ لوگ آکھیں سولی چڑھا دے لوگ آکھیں سولی چڑھا لگے نا پتھر پہ مار دے کولو شیخ شبلی گزرے شیخ شبلی نے پھل پکڑ کے مارے آتے حضرت شامنصور چیخہ مار کے رو پے شبلی کہن لگے لوگ آتے پتھر آتے نہیں روندہ آتے میرے پھل تے رو پے ہیں رو کے فرما لگے انہوں نے میرا نہیں پتا تینوں نے میرا پتا ہے تو کیوں پھل مارے ہیں تینوں نے میری خبر ہے نا کہ میں خود نہیں بول رہے پھر شامنصور نے جب لوگا سولی چڑھایا آپ نے جسم اکدس اللہ سے مبارک تھے میت وچوں انال حق دی آوازاں آؤن لوگاں کہاں تے ٹکڑے کر دیو ٹکڑے کی کے جائے ہر ٹکڑے ہر خون تے قطرے جو آواز ہوں دیسی انال حق انال حق لوگاں پھر پتا لگا اے نہیں تھی بیا بول دا جڑا ہے اوہ آپ ہی بیا بول دا سی تو پتا لگیا کدھے کدھے اوہ انسان دے ویچ بسے رہے ہیں جو کر جاندہ ہے اوہ فرمادہ وفی الفسکم افہ لا تم سرون اللہ فرمادہ واسدہ میں تیرے ویچیاں پر تُو کدھے وکھے آئی نہیں تُو کدھے وکھے آئی نہیں آئیے اشاری پہستہ ترجمہ میں حضرت پیر باہو کو لکروا کے دیو سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ زور تو تُو سی لگائی تھی رہے زور لگا کے بولو سبحان اللہ ہاتھ نال دے دا بھی چکو تھے اپنا بھی اچھا جا کر کے منو پتہ لگے جاگ دے چکا اپنا بھی چکا ہاتھی اوہ نا کر منت اے خواج خزر دی تیرے اندر یاب ہیاتھی اوہ شوق دا دیوان پال ہنیرے بطلبی یار کھڑاتی اوہ مرن دو بیلا اوہ مرگیں پاہو جن حق دین مز پچھاتی موتو قبل انت موتو فرمایا مرن تو پہلے ہی مر جا مرن تو پہلے مر جا جے زندہ رہنا ہی تے مرن تو پہلے ہی مر جا بھئی جے موت آوے تے بندہ پہلے ہی مرے آوے تے موت نے انہوں کی مارنا ہے فرماد نے اپنے نفس نو مار دے اپنے آپ نو مار دے اپنی خاشات نو مار دے مرن تو پہلے ہی مر جا تے پیرے باہو فرماد نے مرن تو پہلا مر گے باہو جنا حق دین رمض پچھاتی ہو اے جڑے دربار نے نا سامنے آج جڑے داتا پی آتے بابا فرید جورہ شریف تے علی پر شریف اے جڑے بابا ملک شاہ علی رحمت اللہ لے تے حضرت بابا جی تلے شاہ صاحب علی رحمت اللہ لے حضرت امام علی الحق رحمت اللہ لے امام صاحب اے سارے دربار جنا تے دیوے بالدے نے نا اے جنا حق دی رمض پچھان لے اے مرن تو پہلا مر گے باہو جنا حق دی رمض پچھاتی ہو اتفوف دی گفتگوے پھر کھا دے محلہ ملیاتے دیتے میں انشاءاللہ مفصل گفتگو کرنگا کہ انسان جدہ اپنی ذات تے اپنے وجود تے پردے چو نکل جائے نا جدہ اے سا پردے چو نکل جاوے آ جدہ انسان تے وجود تا پردہ ہے آسان کر دے بتا کہ سارے انہوں سمجھ آ جائے اے تسی اپنے گھر دے دروازے تے سامنے ایک پردہ لٹکان دے او پردہ اس حواظ تے لٹکائی دے کہ کسے غیر محرم دی نظر اندر نہ پہ جاوے پردہ اس حواظ تے ہوندہ ہے کسے بار والے دی نظر اندر نہ پہ جائے کسے غیر محرم دی نگاہ اندر نہ پہ جائے پر جدو کدے پھنڈی گی ہوا چلے نا تے ہوا دے نا اپردہ جدو اٹھ دے نا تے اے اس طرح کر کے ہوا نا جدو پردہ اٹھے تے پھر دروازہ کھلے آوے تے بار تے اندر ایک جیسا ہو جاندہ ہے بار والے اندر دیکھ لیندے نے اندر والے باہر دیکھ لیندے نے پر پودو جدو پردہ اٹھ جاوے صوفیہ فرما دنے انجی انسان دے دے لتے او دے ہرس او دے لالچ او دے پغض کینا اناد پغض چھوٹ حسد سریب دے پردے پہ جاندے نے پر جے کدے او دے لطف دے ہوا چلے نا اے پردے اٹھ جاوان تے پھر وہ بیٹھا زمین پہ ہوں دے تے جھاتی ہے جنت چمار لیندہ ہے پر او دے جدو پردہ اٹھ جاوے انسان جدو اے دل دے پردے اٹھا لگے نا پھر او دے واستے این او این ہو جاندہ ہے وہ آنکھ باندھ کرے یا کھول کے رکھے ایک جیسا ہی ہو جاندہ ہے اچھا بولو سبحان اللہ پیرے باہو نے فرمایا اے تن رب سچے دا حجرہ وچپا فقیرہ چاہتی ہو او فرمادہ وفی انفسکم افالاتب سیرون بس صدا تیرے چاہتا تُو کدے ویکھیا نہیں تُو کدے ویکھیا نہیں او تیرے میرے گلہ پہ کردہ تُو کدے ویکھیا ہی نہیں گرام یہ قدر حضرات اللہ والے او ہوندنے جڑے اس رمضنوں پچھانے جاندے پھر او اپنی ذات اپنے وجود اپنے جسم سے پردے چھو نکل جاندے اُن آباس تے پھر ہر چیز این ہو جاندی گے اُنہ تے بارے اللہ نیری جاند فرمایا پروردیگار نے فرمایا وَحَسُنَا اُلَا اِكَا رَفِيقَا اللہ نے فرما کہ آئی چنگے یارنے ولی کہ آئی چنگے یارنے چنگا یاروندہ جڑا اوکھے ویلے کمیں آجائے میاں محمد بخشنے دا ترجمہیں جے پرمایا اَا پرما دینے دنیا یُتے اُنہ ترکھے ویلے کمیں آجائے اُس بے فیضی سنگینا رو اے بہتتر یار اکیstyle اکیلے یارنے نو جبہ نوی جب پنجابی چاہ سان جے ترجمہ کراؤں اللہ میں نو تے نو تے سنا چاہتے ولی لاجبال ہوں دینے نہیں تجھے سارے بولے ولی بھائی گونج پا دیو ولی لاجبال ہوں دینے وہاں سنا اولائی کرفیقہ ایدہ ترجمہ کر رہے ہیں ولی لاجبال ہوں دینے ایدھے یاری لالو پھر بھی کم ہیں تے جے ایدھے لالو دنیا دا یار بڑا بھی چنگا یار ہووے نا تے کہندہ میں تیرے نل کبر دیا کنتا تھا کی یاری نبھاوا گا او بڑا چنگا یار ہووے تے کبر تک کبر چا دفن کر کے واپس آ جاندے نے آج تک کوئی یار اپنے یار نل کبر چا نہیں لیٹے آ کیونکہ دنیا دا یار ہے نا کبر تک ہی یاری ہے اللہ فرما دا یاری میرے یارا نہ لگا جتے دنیا دے یاری یاری مک جاندی ہے اگر میرے یارا دی یاری شروع ہو جاندی ہے اگر راو دے یارا دی یاری شروع ہو جاندی ہے او فرما دے میرے یارا نہ لگا آج میں اونا ہی لوگا ویچو ایک شخصیتہ ذکر کر رہا امیر ملت دین تے دنیا دا امیر آلِ رسول نسلِ رسول حضرتِ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدی سے علی پوری رحمت اللہ او ساڑی تے علی دا ایک نوکرنی ماں تے جتے جماعت علی ہوئے پوری جماعت علی دی ہوئے مولا علی دا ایک نوکرنی ماں پتر بھی علی دا ہوئے تے ہوئے بھی جماعت علی گرامی قدر حضرات آپ اپنے والد گرامی حضرتِ پیر سید کریم شاہ صاحب رحمت اللہ علی دے گھر اٹھارہ سو اکتالیس عیسوی دے اندر پیدا ہوئے تقریباً اللہ نے آپ نے ایک سو تس سال عمر عطا فرمائی پوری جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی دی بڑی طویل عمر ایک سو تس سال عمر ہوئے گرامی قدر حضرات اپن دی کرامت میں کتاب آج پڑی کے جدو پیدا ہوئے نا تے آپ ادا نارو کٹنا سی نا تے اوہ کینچی ہے چھوری نہیں سی ملو دی تے دادی جان کینچی ہے چھوری تلاش کو کر رہے اوزار پی جماعت علی شاہ صاحب جدو بڑے ہوئے نا تے ایک دن دادی نو فرما دے نے تسی جدو میں پیدا ہویا ساں تے اوزار دھون دیا سا نارو کٹنا دادی فرما دیا جی تے آپ فرما دے نے میں اس ویلے بے خلیہ سی کہ چھوری جڑی سی نا اوہ پڑھو لے دے تھے لے پی سی دل میں روضو بھی کر دا سی تو انہوں دس دے ماں یعنی پیدا شی والی سن حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ آل رسول بھی سن خون رسول بھی سن آپ جدو جبان ہوئے تھے عبادت گزار بڑے سن مسجد اچھاتتے جا کے اکثر آپ نے وضائی پڑھنے اللہ اللہ کر دیا رہے نا اور تاں کنوں پردہ بڑا بڑا بہت زیادہ کر دے سن کس نے حضرت کی تھی حضور پردہ تے عورتہ نے کرنا اندر تُس ہی نہیں کر تُس ہی کیوں کر دے ہو آپ نے فرمایا اوہ نہیں کر دیا تھے میں کر لینا جدو اوہ نہیں کر دیا تھے میں کر لینا پردہ ہی کر رہے نا فرمادہ نے اوہ نہیں کر دیا میں کر لینا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے خوبصورت بھی بڑے سن سید سن جوان ہوئے تھے آپ دا دل کرے میں کسے مرد قلن تر دی بارگا چا جاما تے اپنا روحانی فیض لما آپ دا ایک یار سی ہو ذات دا تیلی سی علی پر سیدہ دا ہن علی پر سیدہ زیلا ناروال پسرور دا علاقہ ایک پینڈ تے دو جماعت علی دویں سید نا بھی دونا دا جماعت علی دویں چورا شریف دے بابا جی حضور سرکار دے خلیفہ بھی آؤ اگے جا کے مرد کرنا ایک بار میں زارے ایک پینڈ دے اندر میں زارے ایک نو ثانی لا ثانی کیا جاندہ ہے ایک نو امیر ملت محدیث علی پوری کیا جاندہ ہے حفظ قرآن کیتا دورہ حدیث کیتا حضرت فضل حق گنج عبادی رحمت اللہ تعالی علی دی بارگا دے اندر رہ کے پڑے ارامی قدر حضرات ہونے دیل میں ارادہ سیکھیں میں کسے اللہ والد دی بارگا چپیش ہوواں ذات دا تیلی آپ دا یار سیتے انہیں ایک دن ارض کیتی حضور آئے جیڑا نارو والد قریب علاقہ نا چک قریشیاں میں چند دن قبل ہوتے تقریر کا نواز دے چک قریشیاں گیا کہ اوہ مسجد ہی میں زیارت بھی کر کے آیا کہ میں نفل بھی پڑھ کے آیا اوہ تیلی نے آگیا کہ چک قریشیاں گاؤں ہیں تو اوہ دے بیچے کے مسجد دے اوہ مسجد سے سنیا کہ بابا آیا تھے بابے دنائے بابا فقیر محمد چراہی رحمت اللہ علیہ سنیا چورہ شریف دے پیر آئے نے آل رسول نے نسل رسول نے خون بطول نے کیلانی سید نے حسن بھی بے پناہے تکرامتہ بھی بے شمار ہے نا جی دے تے نگاہ کر دینے انہوں ہی ولی بنا دے دینے تے آو میں تو انہوں زیارت نہیں لے کے چلنا تویں جماعت علی ٹرپے تُری چلوں توسی بھی میرے نال ناو جوانے جرولے چک قریشیاں دن در جو میں جماعت علی پہنچے بابا جی سرکار آل رسول نسل رسول خون بطول حضرت پیر بابا جی سید فقیر محمد شاکلانی چورہی رحمت اللہ لادی دوان سید آن تے نگاہ پئی آپ نے دوان جڑے بیلے بیعت کر لیا ناو جبان جڑے بیلے بابا جی نے دونوں خلافت ادا کی تھی اسے نے ارد کی دلاج پالا ایک پینڈ بے جتو جماعت علی نائی دوان خلیفہ بنا دیتا جہیں ارد کی دلاج پالا اینہ دوان دی خلافت کی میں چلے گی پیری مریدی کی میں چلے گی ایک چھوٹے جے پینڈ جو دو خلیفے بنا دیتے نہیں بابا جی سرکار آن فرمان لگے ایک اڑے کی سے کنگال فقیر دے نو کرنے محمد فقیر دے نو کرنے فرمایا ایک کلوں امیری نہیں مکن لگی محمد فقیر دے نو کرنے فرمایا ایک اسے کنگال فقیر دے نو کرنے اوہ تیلی مر جدو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو لاؤنا نو تے آپ نے اٹھ کے کھڑیا ہو جانا کسے ایک دن عرض کی تھی حضور ازاد تیلی تے تسی سید حضور اوندہ اٹھ کے کھلو کے ہو جاندے ہو فرما دے نو اے تیلی نہ ہوتا تے چورے والا بیلی نہیں سی ملنا تیلی نہ ہوتا تے چورے والا بیلی نہیں سی ملنا گرامی قدر حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نو بابا جی شرکارن العشق ہو گیا پوری زندگی جدو بھی چورا شریف حاضر ہوئے ساری زندگی چورا شریف دی سر زمین تے پیر تے جتی نہیں پیڑنی ننگے پیری پھرنا تے فرمانا ایک خطبہ تے عبدالہ دی بستی ہے ایک خطبہ تے عبدالہ دی بستی ہے نو جبانا پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ حدیث ہے علی پوری امیر ملت رحمت اللہ علیہ ساری زندگی بابا جی سرکار دے نال گزاری بابا جی دیاں خدمتان کر دے رہے جیڑی گھوڑی تے بابا جی سفر فرمان دے نے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اسے گھوڑی نو پٹھے پان دے نے اسے گھوڑی نو حسن کران دے نے وہ جیدکہ گھوڑیاں نو پٹھے پان والے جماعت علی شاہ سبا پیدیاں کے آن سانا یو گیاں ایک دے نو گھوڑی نو گوسر کر آنکے لے کے آرے بابا جی نے بے کے پرماں جماعت علی گھوڑی تے پڑی سونی نو بھائی آپ اپنے سیال کوٹی لے جہاں بول کے پرماں دے نے بابا جی میں نو گھوڑے نوانگا فاللی بڑھائے بابا جی پرماں لگے ایترے ہو میرے سینے لگ سینے لگاوکے اکی نگاہ کی تی ولایدیاں ساریاں منزلہ دیا کرا کے تھرمان لگے تینو گھوڑے نواندہ والے مانو ولی بنوندہ والے سبحان اللہ فرمایا تینو گھوڑے نواندہ والے مانو ولی بنوندہ والے لے چلا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے بولے نہیں میں کی میں لے جاؤ ہاتھ چوکے بولو میں نے پتہ لگیا کیا جھوندے جاگ دے چا بیٹھا میاں محمد بخش آرفے کھڑی نے ایدہ ترجمہ کے میں فرمایا آبی رجال فرما دے قلب میرے قلب میرے قلب میرے جندرہ وجی کنجے سانے ہتھ تیرے قلب میرے میں جندرہ بجے آن جیسا یا حد پر آئے نام خدا دے کھولی جدرہ دلو لگے دل میرے چورہ شریف عرص مبارک کے ختم ہو جانا نا نا فرمانا خالی بوریاں نال لے جائے آجے خالی بوریاں نال لے جانے ہاں تے جدو چورہ شریف عرص مبارک کے ختم ہو جانا نا تے او جڑا چورہ شریف لنگر دے چورے ہوں تے صلی اللہ جڑے لنگر دے چھوٹے چھوٹے چورے روٹیاں دے ڈک پڑھنے مریدانوں تے بیلیاں نا فرمانا اے بوریاں بھر لو مریدینے او چورے جمع کر لنے روٹیاں دے چورے جمع کر کے رکھنے ایک دن آپ چورے جمع کر رہے تھے بابا جی حضور گزرے تھے بے کے فرمان لگے جماعت علی ایک ہی پہ کرنا ہے ارض کی تیلہ جب پالا میں چورے دے چورے کٹھے کر کے علی پر لے جا نا اُتھے جو میں عرص مناواں تے اے چورے پیچ کے میں اپنے لنگر دے روٹی دے آٹیچ مکس کر لے نا میرا لنگر کدھے گھٹیا ہی نہیں بابا جی حضور حاس کے فرمان لگے تُو کسے کنگال فقیر دا نہ کریں آپ فرمان لگے فقیر محمد دا نہ کریں فرما جاؤے پیر جماعت علی شاہ قیامت تک جڑا تیرے بھو بے آوے گا او دی پوکھوی مکجہ گی تے دکھوی مکجہ گی او جڑا چورے دے چورے کھالوے میں الحمدللہ میرے نال بڑھ صاحب بے لیا سارے بچے نال جاندے نا چورے شریف جدو تھی میں انہوں نے کہنا یار بہتا نہیں تھے کم از کم ایک روٹی ایک روٹی میں انہوں ضرور دیا جی او میں الحمدللہ اج بھی جدو جاوا ہے دوستہ دیکھ دینے میں اپنی ویس کوڑ دی پاکٹ دی اندر والی جیب چرا کھنا گھر آکے میں انہوں سکا کے پیس کے آٹا بنا کے دی میں روزانہ تھوڑا جا اپنی روٹی چونو ضرور شامل کرنا میرے باوے چورے والے دا لنگرے آج بھی الحمدللہ ساڑے گھر دا ماں بھولے گنامی قدر حضرات اتھے پیر جماعت علی شاہ ورگے اللہ والے لوگ سید آدھے چورے شریف دیاں روٹیاں دے چورے کٹھے کر کے کھاون روحانیت پیدا ہوں دی اے دیتے میں الحمدللہ چورے شریف دے لنگر دوتے گفتگو کران میں ایک بار بہت شدید بیمار ہو گیا میں انہوں ڈاکٹر دینے اکٹر کے ہو سکتے ہیں ماذا اللہ کینسر تک چلا جاوے کہ اے تلی دا مسئلہ بن گئے بہت شدید ہے دوائیاں بھی کھا لیاں آرام بالکل نہ جسم بالکل کانٹے دی طرح سوک گیا اے بہت پرانی کو بھی پچی چھان پرانی گل بارہ ربی علور شریف اور سو مبارک آ گیا تو میں کہ تو خیابانے چورے شریف حاضر ہویا تے لنگر واسدے بیٹھا نا تے او ساڑے چورے شریف جڑا سالانہ لنگر ہوں دے اوہ کمال کدے کھا کے دیکھا جے حلیم اور نان اور تے شمار چیزوں دیئے مگر اصلا لنگر حلیم دے اور نان ہوں دے او جو تو پیش کی تا گیا تے میں اس نے یتنا کھا دا تے اکھا چتروں میں ارز کی تھی یا اللہ آج میں نے اس لنگر دے صدق شفاہ ضرور دے یقین کریا جے میں لنگر کھا کے واپس آیا رپورٹ کرائی تے ہونا کھا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بے شمار مرتبہ میں اس چیز نو آزم آیا بھی اور محبتنل الحمدللہ بے شمار مرتبہ کیونکہ اس لنگر دے اٹھے کھر با مرتبہ نبی پاک جو درو شریف پڑھے آ جاندہ کھر با مرتبہ درو شریف نبی پاک دی زاتیں پاک دے لکھاں تے کروڑا مرتبہ قرآن مجید پڑھے آ جاندہ پھر او جتنا حلال رزق ہوندہ ہے کہ سارا سال بابا جی حضور جو میں لنگر کٹھا کر دے رہے دے رہے حلال جگہ تو او میں جاننا الحمدللہ کی نہیں ہے بابا جی حضور میں امتح فرما دے سباس دے گرامی قدر حضرات جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ چورے دے چورے کھا کے چورے دے لنگر رکٹھیا کر کے پیر جماعت علی شاہ بن گئے ایک دن آپ نے بیٹا جی حضرت پیر سید نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ چورہ شریف کے حضرت پیر سید محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ملے تو اُس سے ایک کتے دا بچہ سی چھوٹا تے عرض کی تھی حضور ہے کتہ رکھ والی لی دے دیو آپ نے فرما تُس ہی لے جو اِس چورہ شریف تو کتہ لے کے جدو علی پر شریف آئے نا تے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب دا جی دیرہ فی نا انہوں شیش محل کے آجاندہ ہے آج بھی اوہ محلے دے در موجود ہے شیش محل کے آجاندہ آپ پیر جماعت علی شاہ صاحب جدو دیرے آئے تے آپ نے کتے دے بھونکت دی آواز آئی آپ نے فرمایا ایک کتہ ساڑھے کھر کتوں آگیا مریدہ نے عرض کی تھی حضور راہ صاحب زیادہ صاحب چورہ شریف تو آئے نے تے اٹھوے کتہ لے کے آئے نے آپ نے ساہب زیادہ صاحب نو بولا کہ ڈانٹ کے نال مرید نو بھیجیا تے فرمایا ہونے ٹرین بک کراؤ تے ایک کتہ چورہ شریف چھوڑ کے آؤ ساہب زیادہ صاحب نے عرض کی دل جب پہلا پیرہ نے آپ پیش کیتا پیرہ نے فرما رکھوالی لیلہ جاؤ فرمایا پیشا کہ میرے سایاں نے عطا کیتا پر میرے پیرہ دی گلیدہ کتا ہے یہ کدھرے علی پردیاں کلیاں چھو نکل گیا انہوں کدھرے کسے نے چھڑکا مار دی تھی قیامت لنہ سایاں نمو کھیڑا وکھا وگا یہ جڑے بیلے کھتا چھوڑ کے آئے بابا جی سرکار نمو خبر ملی آپ نے فرما جماعت علی شاہ تم میریاں کلیاں دے کبیاں دادب کرنا ہے جا مدینہ دیاں کلیاں دے لوگ تیرا عدب کرنا ہے تم میریاں کلیاں دے کبیاں دادب کرنا ہے سبحان اللہ فرمایا تو میری گلی دے کتے دادب کیتا ہے مدینہ دے لوگ تیرا عدب کرنا ہے اگر کہ پھر مدینہ دے لوگاں پیر جماعت علی دا پتا کیوں عدب کیتا ہوں آپ نے کہا دے سن ابو العرب عربیاں دا باب جدو تیل دے کوئنے سنہ نکلے اجے سعودی عرب دے بیچے تو او دو پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑے امیر سن امیر ملت کہنا دے سن امیر بڑے سن تھے آپ اس میں لے اپنی دولت کٹھی کر کے اتھو لے جانا میں کتاب بچ پڑھیا کہ اس دور دے اندر آپ نے مدینہ تیبہ ایک دن ویچے ایک لکھر پہ تقسیم فرمایا اس دور دو آپ نے عربی کہہ دے سن ابو العرب عربیاں دا باب یعنی عربیاں الانج پیار فرما دے سن جو میں انہوں نے انج پال دے سن جو میں باپ اپنی اولاد نو پال دے ابو العرب کہہ دے سن مدینہ تیبہ اور عربیا دنال آپ نے بڑے اچھے تعلقات سن پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ ایک دن ایک ہوتل دے نا ایک نان بھائی یعنی نان لگان والے تندور تھے کھڑے ایک انسان ایک شخص روٹی پہ کھاوے مدینہ تیبہ ہوتل تھے ہوتل دے بار ایک کتہ بیٹھا اسے روٹی کھاون والے نے ایک روٹی پہ کر کے مدینہ دے کتے دے سامنے اے اسرہ سٹی کتے نہیں کھا دی تھی انہیں کتے نو دھتکا رہا پیر جماعت علی شاہ صاحب تڑپ گے وے کے فرما لگے تُو اے تھے سواب لینا ہے کہ نیکیاں ضائع کرنا ہے انہیں ارد کی تھی میں کی تھی آپ نے فرمایا تو مدینہ دے کتے نو جھڑک نہیں ماری اٹھ کے تے کتے دے قریب گئے تے کتے نو پکڑ کے گھو دی جب اٹھا کے تے آپ لکے میں کھلائے تے نالے کھلاوا تے نالے فہبان اے تھے ہی معاف کر دے شکیت نہ کر دے میں کتاب آج پڑیا کہ آپ دے مرید دے پیرہ تھے مدینہ دے کتے دا پیرہ آیا آپ نے تکلیف ہوئی تے اس اپنے مرید نو بلال کے ڈانٹے آ تے ڈانٹ کے فرما جاؤ مدینہ دے کتہ ڈونڈ کے لے آؤ کتہ آیا تے او دے سامنے پی جماعت علی شاہ صاحب ہاتھ جوڑ کے بیٹھے تے رو رو کے کتے نو فرما دے اتھا ہی معاف کر دے یار نو شکیت نہ کر دے بھی یار نو شکیت نہ کر دے بھی اسے معاف دے میں پڑیا کرنا اجڑی چار دی پھیراؤں میں پت دعا دے اجڑی چار دی پھیراؤں میں پت دعا دے اجڑی چار دی پھیراؤں میں تیرا گولیاں اجڑی چار دی پھیراؤں میں شمار آ جائے اجڑی چار دی پھیراؤں میں نتے در لے اجڑی چار دی پھیراؤں میں اجڑی چار دی پھیراؤں میں بڑا معروف آکے ایک سنانا ہوں نا کہ فیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرما دے کہ زیر میں نبی پاک دے روزے دے قریب تو گدرے آوے او دس سال دا بچہ عربی لپاس پہنے آتے نبی پاک دے گمب دے خدر آوال وکھی جاوے وکھی جاوے تے روی جاوے آپ دے قریب آکے فرما لگے میں تے مدینہ دا کھتا نہیں روندہ وکھ سکتا تو مدینہ دا بچہ ہوکے رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں کہا لگا بابا جی جو تین دن گدرے میں کھاتا کچھ نہیں میں نو پوک بڑی لگی ہے تے آپ نے پرمایا بیٹا گھر جا تے ماں کل جا کے کھانا کھا لے کہا لگا میری امی بھی کوئی نہیں تے ابو بھی کوئی نہیں میں یتیمہ تے آج میں نبی کریم نو آکے پہ عرض کرنا انا دیفو کا یا رسول اللہ کملی والے آج میں تیرا پرونہ بن کے آیا پیر جماعت علی شاہ صاحب اپنے بچے نو اپنے گھر لے آئے مدینہ تے یباؤ تھی کھانا مگوا کے رکھ رہا بچہ کھانا کھا رہا تے آپ فرما دیں تے نو پتا ہے میں کونہ کہا لگا بابا جی میں نو نہیں پتا کونہ فرمایا میں ابو العربان میں امیر ملتان آپ نے فرمایا میں لکھا مریدان تا پیرا محدی سے علی پری میں نو کیا جا دائے تے بیٹا یہ تے جو پکھا رہا تے تے نو پاکستان نا لے چلنا او دو جے پاکستان بنیا نیسی یعنی اس سرزمین پاکستان کیسا کنیا آپ نے فرمایا تے نو پاکستان نا لے چلنا اتر میں تے نو تے ماں دا پیار بھی دیوا گا پاپ دا پیار بھی دیوا گا تے بیٹا میں تے نو اتھے ماں دا پیار تے کھانا تے کپڑے روز نوہ سوٹ لے کیا دیوا گا لوگ تیرے ہاتھ چمیا کرنگے بچے نے لکمہ لبا دے قریب لے دا آپ دے چیرے والا بکھیا تے لکمہ رکھ کے تے آپ دا بازو پکڑیا تے نبی پاک دے روزے تے لے آیا بچہ گیا لگا بابا تیرے پاکستان ماں دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا یا خباب دا پیار بھی لبے گا آپ نے فرمایا لبے گا اشارہ کر کے کہنا لگا او تے نبی دا روزا بھی لبے گا آپ دی چیخ نکل گئی فرمایا یا خباب دا میں مدینے کی لینے یوں ناؤں سی تا جہتا من چھڑا کے دوڑ گیا تے مڑ کے کہن لگا پاپا رکھے اپنا پاکستان کھو میں اممہ بغیر رہ سکنا اپنے بغیر رہ سکنا کونے بغیر رہ سکنا مدینے والے بغیر نہیں رہ سکنا بچہ نہ لے دور دا جارے نہ لے پردہ جارے سدا وسدا ربے تیرا دوبارہ اچھا کدہ دل کردہ میرا دوارہ واسدا ربے نہیں دل کردہ ہاتھ کھڑے کرو جو کردہ اور جڑے دوارے دے سد کے سارے اندر در پہ واسدے اس دوارے دیے خیرہ نہ مگئے ہاتھ کھڑے کرو سارے بھائی ہاتھ کھڑے کردہ قرآندہ گزارا اوپڑے جنہوں لگتا میرا لنگر مدینے آدھ آئے ملکے میرے نارا ہاتھ بولاندھ کر کے لہران کے پڑی آئے کتھے ہوتا قریب آدھا گزارا یا رسول اللہ تو آڈی آبا سنی اچھا بولے آجے صدا واسد ایک بار ہی پھر پڑے آجے صدا واسد صدا واسد صدا واسد صدا واسد آجے گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوتا قریب آدھا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوتا کھڑے ہیں پیار کردہ ابو اللہ رب نے مدینہ تیابان العجیب محبت آنے نو جبانو میرے حضرت ہے پیر جماعت علی شاہ صلی اللہ علی پوری رحمت اللہ علیکل جہاں حضرت کہے دیا تھا محمد علی جنہ آیا ہے کہیں لیکن پاکستان بنانا چاہنا باپا جی میری مدد کرے آج آپ نے فرمایا کہا دیا تھا محمد علی جنہ میں چورا شریف تھے پاپے تھا نوکرا کہ اے تو کلوں مکربی گیا تو پاکستان نہ بھی بنایا اسی ضرور بنا فرمایا تو ساڑا وکیل ہے کسے ایک دن عرض کی تھی تو سی سید لکھا مریدہ نے پیر پورا ہندوستان تو آڑا مرید لاجبال تو سی عالم تو سی شیخ الحدیث حضور تو سی محادیث علی پوری قائدی آتا محمد علی جنہ دنیا دا پڑیا بندہ پینڈ شیڈ پینڈ ہے حضور داڑی ہو دے موں کے کوئی نہیں کلین شیور ہے حضور تو سی سید ہو کہ انہوں اگے لالے آپ نے فرمایا میں انہوں کے ڑا مسلطے کھلا رہے ہیں فرمایا میں انہوں کے ڑا مسلطے کھلا رہے ہیں آپ نے فرمایا اسا مسلمانہ نے ایک پاکستان بنانا ہے ساڑا ایک مقدمہ جڑا سا نبی پاکستان بارگاہ چپیش کرنا ہے تو او وکیل ہے اسا وکیل کیتا ہے فرمایا اسا انہوں اپنا وکیل کیتا ہے تاکہ اس حالوں پاکستان بنا کے مقدمہ لڑے آپ نے فرمایا اسا نو وکیل کیتا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے پھر پورے ہندوستان اس ویلے دورے کیتے تقریرہ کیتیاں آپ نے بابا جی سرکار نے حضرت بابا جی پیر سید احمد نبی شاہ صاحب ظلفہ والی سرکار بابا جی سرکار دے بیٹے حضرت بابا جی پیر سید احمد نبی شاہ صاحب ظلفہ والی سرکار آپ نے فرمایا جماعت علی شاہ جی قائد اعظم محمد علی جناہ دنال اصحاب تو آڈی ڈیوٹی لگائی رال کے دنال پاکستان بناو چورہ شریف دی تسی انج کرو نمائندگی کرو پاکستان بناو پانی پاکستان نو وچ حضرت پیر سید احمد نبی شاہ سرکار چورہ شریف دے تاج دار پھر انہ دے نمائندہ بان کے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدیث علی پوری نے کام کے اطاع تے اپانیان پاکستان دے بیچے شمار ہوئے گرامی قدر حضرت آپ نے پھر اسے لئے فرمایا یاد رکھے چورہ شریف دے بابیدہ پیغامیں او ساڑا مرید ہی نہیں جڑا مسلم لیگ نو سے ٹائم ووٹ نہ دے کیونکہ قائد اعظم دی جماعت سی مسلم لیگ آپ نے فرمایا جڑا مسلم لیگ نو ووٹ نہ دے پاکستان بنا نواز دے او ساڑا مرید ہی نہیں گرامی قدر حضرت آپ نے پھر کابشاہ کی تھی قائد اعظم محمد علی چنانہ علی جدو وائسرائے ہند ہندوستان دے پاکستان دے اڈیا دے پاکستان دے تقسیم کر نواز دے آیا تے وائسرائے ہند نے جدو سارے علمات پیرہ نے ازام نو بلایا پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی گئے تے وائسرائے ہند انگریز اپنے ترجمان دے ذریعے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کہن لگا میں ہندوستان تقسیم کر نواز دے انگلینڈ دے بادشادہ نمائندہ بن کے آیا تُس ہی جو مانگو گے میں دے مانگا پیر جماعت علی شاہ صاحب نے جدو سنیا کے ایک کہہ رہے آپ نے فرمایا کہہ دے کہ تُو دنیا دے چھوٹے جے ملک دے چھوٹے جے بادشادہ نمائندہ ہیں فرمایا محمد یہ عالمہ دو جہاندہ شہن شامہ تُو جو مانگنا مانگ میں دے مانگا تختے سیکندری پہ وہ تھوکتے نہیں بفتر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں فرمایا جو تُو مانگنا تُو مانگتے نو میں دے تو جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے چورا شریف دے غلام ہومتے اتنا ناز اسی کہ آپ ایک مشہور شیر پڑ دے ہوندے سن آپ فرما دے ہوندے سن قابل تو تھا میں نار کے مجھے جنت ہوئی نصیب اس در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی فرما دے سن ایک سر شیر پڑ دے سن قابل تو تھا میں نار کے مجھے جنت ہوئی نصیب اس در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی گرامی قدل حضرات بے شمار سارے واقعات میرے کولن ستر سال دی یا ایک وڈیری جی مائی آپ کو لائٹر کہنے لگی حضور میرے کوئی اولاد نہیں تے آپ نے فرمایا مائی جی ہن وڈیری عمر ہوگئی بانج عورت ہو تے بانج عورت تے وڈیری عمرے کوئی راب پتر دین دے تے مائی جی ہن سبر شکر کرو تے آپ نے لبا چو سنے لبا چو نکتہ کی نکلیا تے لفت کی نکلے جملہ کی نکلیا آپ نے فرمایا مائی جی کہ دے کی کرنو بھی انگور لگے نے کی کرنو بھی انگور لگے نے مائی بڑی کوشی آنی سنی کہن لگی سرکار کی کرنو انگور نہیں لگے دے پر علی پور دے کی کرنو بوٹیانو میں انگور آن دے آپ نے اکھ بند کی تی بڑی دیر مراقبہ کی تا دعا فرما دے رہے تے مریدانو فرما لگے آمین کہن دے جاؤ دعا کی تی تے آپ نے فرما جا مائی اللہ تے نو پتر دے گا او دا نور محمد رکھ دے مائی اگلے سال پتر لگے آئی تے کہن لگی سرکار میں تے آکھا سی کے علی پور دے کی کر دے بوٹیانو انگور آن دے گچھے لگے دے رہے تے اے جوڑی نہیں رلا دے دے فی جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ اللہ نے فیر حق بند کی تی تے بڑی دیر مراقبہ کی تا دعا کر دے رہے اللہ دی بارگچ عرض کی تی تے مائی نے فرما لگے جا تے نو اللہ اکھور پتر دے بے گا او دا نا زہور احمد رکھ دے او جدو پتر لگے آئی تے میا حضرت فی جماعت علی شاہ صاحب او دے آمد پہلے پہلے دنیا تو انتقال کر چکے سان گرامی قدر حضرات اے او اللہ والے نے جنہ دیا لبا دے اللہ لفظیں کون رکھ دے دا ہے مائی نا ناہون کیڑا کیڑا رنگ دے ماہ وقت ختم ہو گیا جدو مرزا قادیانی دے نا لابدہ مقاملہ ہویا نا تے پی جماعت علی شاہ صاحب مرزا غلام عمد قادیانی مرزائی لانتی دے گھر دے سامنے چالی روزہ ختم نبوت کانفرس کی تھی چالی روزہ آپ نے فرمایا ایک بار ہی بارتے آنا تو کہندہ سے کوئی میرا مقابلہ کرے تے آگے نے نا آگے نے نا پہلا والے آگے نے رسول اللہ دے ناوکر مرزائی انہوں فرما دے سان باہر آ او باہر آوے چالی روزگانفرس کی تھی لکھا لوگ روزہ نا آن دے سان تے آپ نے فرما جنہیں لوگ آوان کے لنگر جماعت علی شاہ دے وے گا کسے نے ارض کی تھی لاجب آلا آپ انہیں لوگا نو لنگر روزانہ کی میں کھلا ہوگے فرمایا میں کھڑا کھولوں دینا ہے میرا لنگر دے مدینہ تیبہ تو براستہ چورہ شریف پہ آیا ہونڈا ہے فرمایا میں چورہ شریف دے لنگر پہ آوانڈا لکھا لوگا نو روزانہ کھانا کھلانا ختم نبوت کانفرس کی تھی جماعت علی شاہ صاحبوں سے اچھتے ہیں تے تقریر پہ کر دیں فرما دیں پیشن کو یہاں کر دائیں سچی ہون دی کوئی نہیں کہ دیکھی تھی ہوں نہیں پر آج کرن لگیا آپ نے برما لکھا لوگ گواہ ہو جاؤ میں پیر جماعت علی شاہ محطی سے علی پوری چورہ شریف دے خلیفہ کہنا ہو آج مرزا غلام احمد قادیانی دی آخری رات ہے آج جنہیں مر جانا ہے اس ویلے اسکیج دیاں سیڑھیاں ہو حضرت پیر میر علی شاہ گھلڑے دا تاجدار آپ سیڑھیاں پہ چڑھ دے نہیں پیر میر علی شاہ سیڑھیاں چڑھ دے چڑھ دے اتر کے واپس چلے گئے پیر جماعت علی شاہ بے کے پرمان لگے شاہ جی آئے سو ٹور چلے ہو پیر میر علی شاہ مڑ کے پرمان لگے اللہ جبالا میں شکار کرنایا ساں تو ساں سیلے ہی کر لے آئے ایک اللہ والے سان تھے او بہت بڑے عالم بھی سان تھے بیمار ہوگے تو انہیں دے پھتر نے آکے ایک دن عرص کی تھی حضور اب والے ساں بیمار نے بچندی امید کوئی نہیں آپ سٹیج دے تو جلسے تقریر کر رہے آپ فرما دے رہے میں اپنے کشف نہ بیکھا کہ انہیں دی عمر ختم ہوگئی زندہ نہیں رہنا پر میں دعا کرنا تسی سارے آمین کو آپ نے ہاتھ سے چوکینا اسے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں اپنی عمر چون دس سال انہوں دیتے وہ پورے دس سال زندہ رہے دس سال سال آباد اس سے جلسے دے موقع تفوت ہوگئے پورے دس سال آباد کیونکہ آپ نے فرما کہ میں اپنی دس سال عمر انہوں دکھاتے جو پائی گرامی قدر حضرات پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا جدو وسال ہویا لوگا نے اس ویلے باز مرید دین مدینہ طیبہ نبی پاک دیروزے تھی اسرہ کر کے سلام عرض کردہ آپ نے خود دیکھیا پتہ لگیا کہ روح ایتھوں نکلی تو اتھے جا پہنچیں اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین و آخر و دوائیہ آمین و آخر و دوائیہ